گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ دو آدمیوں میں جب بیع فاسد ہو جائے تو اب اس میں مبیع اور سمن پر قبضہ کر لیا دونوں نے تو اب ان پر لوٹانا ضروری ہے اس لیے کہ شرعان یہ بیعت جائز نہیں ہے لیکن اب اگر آگے وہ مشتری مبیع کو بیچ کر نفع کماتا ہے تو وہ نفع اس کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اگر بائے اس سمن کے ذریعے آگے نفع کماتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے میں نے دو تین مقدمات ذکر کیے تھے پہلی بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یاد اکنا بیع کے اندر مبیع متعین ہوتا ہے اور سمن متعین نہیں ہوتے دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ خرمت کے باب میں شبہ بھی ملحق بالحقیقت ہوتا ہے یعنی شبہ خرمت بھی آ جائے تو اسی طرح گوئے حقیقتان خرمت آگئی اور تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ آدم ملک کے صورت میں نفع کے اندر حقیقتا خبس آتا ہے آدم ملک کے اندر جیسے کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لیتا ہے اب اس کے ذریعے جو تو یہاں آدم ملک ہے اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں خبس ہے بھئی حقیقتا خبس ہے بھئی اچھا اور مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ مبیع کے ذریعے جو نفع کمائے اس میں وہ اس میں خبس ہے اور سمن کے ذریعے جو بائے نفع کماتا ہے اس میں خبس اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے بھئی جائز ہے تو وجہ اس کی یہ بھئی کہ مبیع جو اس کو حاصل ہوا اور بے فاصد سے حاصل ہوا ہے تو بے فاصد کی وجہ سے اب اس کے اندر مشتری کی جو ملک آئے گی وہ ملک فاصد آئے گی اور ملک فاصد کے اندر شوبہ ہے کس چیز کا آدم ملک کا اور آدم ملک تو اس میں کیا آ گیا شوبہ آدم ملک بھئی فساد ملک میں کیا آیا شوبہ آدم ملک بھئی تو اور شبہ عادم ملک بھئی عادم ملک میں آتا تھا خبص اور یہاں پر ہے شبہ عادم ملک تو یہاں پر کیا آ گیا شبہ خبص لہٰذا اس مبیعے میں شبہ خبص آ گیا اب آگے اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں بھی کیا آ جائے گا شبہ بھر جو اس مبیعے میں شبہ خبص ہے تو اس کے ذریعے جو نفع کمائے اس میں بھی شبہ خبص تو اور شبہ حرمت کے بعد میں ملحق بالحقیقت ہے تو گویا حقیقتاً کیا آ گیا خوبصہ آ گیا لہذا اس کے لئے جائز نہیں تو یہ تو اس مبیع کی بات ہو رہی تھی جو بے کے اندر متعین ہو جاتا ہے جبکہ سمن جو ہیں وہ بے کے اندر متعین نہیں ہوتے لہذا بائے کو جو سمن حاصل ہوئے بھئی آپ پتہ نہیں اسی سمن کے ساتھ عقد کا تعلق ہے یا عقد کا تعلق نہیں اس میں شوب آ گیا کیونکہ سمن تو متعین نہیں ہوتے بلکہ وہ تو کیا ہوتے ہیں واجب فیض ذمہ لیکن اس نے ادا تو یہی سمن کیے ہیں تو شوبہ آ گیا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ عقد کا تعلق ہے یا عقد کا تعلق نہیں اور وہ چیز جس کے ساتھ حقیقتاً عقد کا تعلق تھا جو متعین تھی بے مبیعہ اس کے اندر شوبہ خوبص آیا تھا تو یہاں پر تو اس کے عقد کے ساتھ تعلق میں بھی کیا آ چکا ہے سمن میں شوبہ تو ایک شوبہ اور بڑھ گیا وہاں تھا خوبص کا شوبہ اور یہاں کیا ہو جائے گا خوبص کے شوبے کا شوبہ تو وہاں تھا شوبہ یہاں آ جائے گا شوبہ تش شوبہ اور شوبہ تو معتبر ہے لیکن شوبہ تو شوبہ معتبر نہیں لہذا خوبص نہیں آیا سمن کے اندر خوبص ہے بلکہ شوبہ تش شوبہ آیا خوبص کا اب اس سمن کے ذریعے جو آگے عقد کرتا ہے اور نفع کماتا ہے اس کے اندر بھی شوبہ تو شوبہ آیا اور شوبہ تو شوبہ تو معتبر نہیں ہے لہذا اس کے لئے جائز جبکہ غصب کی صورت میں آپ نے چاہے سامن کے ایک آدمی نے چاہے وہ متا کوئی چیز غصب کی یا درہم و دنانیر غصب کیے دونوں صورتوں میں اس کے لیے اس کا نفع کیا ہے جائز نہیں اس لیے کہ جب کوئی ایسی چیز اس نے درہم و دنانیر کے علاوہ کوئی چیز غصب کی اس کے لیے نفع کمایا تو یہاں پر تو آدم ملک ہے تو یہاں پر کیا ہوا حقیقتا خبص آگیا اور اگر اس نے درہم و دنانیر غصب کیے تھے تو وہ تو متعین نہیں ہوتے لیکن اس نے تو غصب کیے ہیں تو خبص تو نہ آیا لیکن کیا آگیا شبہِ خبص آگیا تو شبہِ خبص بھی کیا ہے حرمت کے باب میں ملحق بھی لہ حقیقتا خبص آگیا لہذا غصب کی صورت میں چاہے وہ عین ہو چاہے درہم و دنانیر دونوں صورتوں میں اس کے لیے نفع جائز نہیں پھر اس کی ایک نظیر بیان کی تھی جیسے کوئی شخص دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے غلط دعویٰ کہ تُو نے میرا اتنا مال دینا ہے اور وہ مدعی وہ مال اس کے حوالے کر دیتا ہے اب اس کے مال کے ذریعے وہ نفع کماتا ہے بعد میں وہ کیا کرتا ہے اپنی غلطی کا یہ قرار کرتا ہے کہ میں نے تو تم سے غلط پیسے لیے تھے تم نے میرا کوئی دین نہیں دینا تھا اب وہ اس کے دین واپس کر دیتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو اس نے نفع کمایا اس دین کے ذریعے اس دوران کیا اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں کہتے ہیں بھئی یہ مالا یتعینوں کی قبیل سے ہے لہٰذا اس میں جو دین اس نے وصول کیا تھا بھئی وہ کس قبیل سے ہے مالا یہ تھا جرحم و دنانیر بھئی لہٰذا اس کے ذریعے جو نفع کمائے گا اس میں بھی شبہ تو شبہ آیا کیا آیا؟ اور شبہ تو شبہ کا کوئی اعتبار میں اس کے لیے حلال ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور دلیل کس طرح اس کی ذکر کی تھی انہوں نے کہ یہاں پر جب ازید نے بکر پر دعویٰ کر دیا دین کا دین ہے نہیں لیکن اس نے دعویٰ کر دیا اور بکر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دین اس کے حوالے کر دیا تو گویا اس نے اقرار کر لیا کہ میرے اوپر کیا ہے؟ دین ہے گویا کہ اس نے اقرار کر لیا تو گویا جب اس نے اس کو ایک لاکھ روپے دیئے تو یہ اس کے دین کا بدل دے رہا ہے اس کے دین کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے دین کا یہ اب اس کا بدل اس کو دے رہا ہے تو گویا اس زید نے اپنے دین کو بیچ دیا اس بدل کے بدلے زید نے جو ایک لاکھ کا دعویٰ کیا تھا دین وہ دین اس نے کیا کیا؟ بیچ دیا اپنے اس بدل کے بدلے اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے بھئی تو زید ہو گیا بائے اور بکر کون ہوا مشتری بعد میں جب دونوں نے اتفاق کر لیا کہ دین کوئی نہیں تھا تو اب یوں کہیں گے گویا کے بائے کے مال میں یہ مستحق نکل آیا ایک لاکھ کا بکر کیا ہے زید کے مال میں ایک لاکھ روپے کا مستحق نکل آیا تو معلوم ہوا اب زید پر اس کا بدل دینا بدل مستحق دینا ضروری ہے اور بدل مستحق تو بدل مستحق مملوک ہوا مل کے فاسد کے ساتھ بدل مستحق کیا ہوا کیوں اس لئے کہ وہ واجب الرد ہے اور جو چیز واجب الرد ہوتی ہے وہ مملوک ہوتی ہے مل کے فاسد کے ساتھ اور مل کے فاسد میں آپ نے پڑا ہے شبہ ہے آدم مل کا اگر متعین ہوتی چیز تو پھر تو اس میں کیا تھا شبہت الخبض لیکن یہ تو کس قبیل سے ہے ماں لایت آئینوں کی قبیل سے ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا شبہ تو شبہ اور شبہ تو شبہ کو کوئی اعتبار نہیں لہٰذا اس کے لئے جائز ہے پھر اس کے بعد ایک اشکال ذکر کیا کہ صاحب ہدایہ نے تو محصلہ سابقہ میں ذکر کیا تھا کہ اگر دیع فاسد کے اندر درہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں لہذا وہی درہم و دنانیر اگر باقی ہوں تو وہی واپس کرنے پڑیں گے اور آپ نے ابھی تک جتنی تقریر کی اس میں کیا بتلاتے رہے کہ درہم و دنانیر متعین لیکن یہ تو بیع فاسد کے بات چل رہی ہے اور بیع فاسد میں تو درہم و دنانیر متعین ہو جاتے ہیں تو پھر علامہ صدر الشریعہ نے بتلایا تھا کہ تطبیق ممکن ہے یہاں پر بھئی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عقد فاسد کی دو مشابہتیں ہیں اس کی مشابہت غصب کے ساتھ بھی ہے اس لئے کہ شران تو بیع ہوئی نہیں پھر بھی ایک دوسرے کی چیز پر قبضہ کر رہے ہیں تو گویا کہ غصب کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اس کی مشابہت غصب کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت بیع کے ساتھ بھی ہے اس لئے کہ ویسے ہی قبضہ کر رہے ہیں یہ بقاعدہ عقد کر کے قبضہ کر رہے ہیں تو بیع کے ساتھ بھی مشابہت اور غصب کے ساتھ بھی مشابہت تو صاحبِ ہدایہ نے غصب والی مشابہت کا اعتبار کیا اور ہم نے کس مشابہت کا اعتبار کیا بھئے بے والی تو غصب والی مشابہت کا اعتبار انہوں نے اس لیے کیا تاکہ عقد کو ختم کیا جائے جیسے غصب کے اندر چیز کو واپس کرنا ضروری وہاں پر بھی رفع عقد کے لیے کونسی مشابہت کا اعتبار کیا تاکہ وہ چیز واپس کی جائے اور عقد کو کیا کیا جائے ختم کیا جائے اچھا اور جب وہ یہ اس صورت میں جب وہ چیز قائم ہو اور باقی ہو وہ درہم و دنانیر کیا ہو باقی ہو تو اس وقت اس کے غصب والے مشابہت کا اعتبار کریں گے اور جب وہ درہم و دنانیر باقی نہیں ہیں تو پھر ہم کونسی مشابہت کا اعتبار کریں گے بھئی بے والی مشابہت کا اعتبار کریں گے تاکہ اس کا فساد جو ہے اس کے بدل کی طرف سرایت نہ کرے بھئی تاکہ اس کا فساد اس کے بدل کی طرف سرایت نہ کرے ورنہ تو اس میں بھی کیا آ جائے گا بھئی فساد آ جائے گا اور نیز اس کے چونکہ اس میں اختلاف آ رہا ہے ہاتھوں کا اور ہاتھوں کے اختلاف کا اثر ہوتا ہے خورمت کے اٹھ جانے میں بھئی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب چیز جاتی ہے تو خورمت کیا ہوتی ہے اٹھ جاتی ہے جس کی میں نے مثال ذکر کی تھی حدیث سے بھئی وَلَوْ بَنَا فِي دَارٍ شَرَاحَ شِرَاعًا فَاسِدًا لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَشَكَّ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا فِيهَا اچھا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک زمین یا گھر خریدہ بھی شرع فاسد کے ساتھ اب اس پر اس گھر کا واپس کرنا واجب ہے بھئی کیونکہ بے فاسد بھی ہے لیکن اس نے اس گھر کے اندر کوئی تعمیر کر لی بھئی اس زمین کے اندر کوئی تعمیر کر لی تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بائے کا حق اب زمین سے یا اس گھر سے منقطع ہو گیا اب اس گھر کو واپس نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا اس پر اس کی گھر کی قیمت لازم ہو گئی گھر کی قیمت کیا ہوئی لازم ہو گئی اب رد نہیں ہو سکتا بھئی یہ ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسئلہ بھئی جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی بیعہ فاسد ہوئی ہے گھر کو اب بھی واپس کرنا واجب ہے ضروری ہے لہذا یہ مشتری کیا کرے اپنی عمارت کو گرائے وہ کھاڑے وہاں سے لے جائے اور گھر واپس کرے بھئی گھر کیا کرے واپس کرے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اب گھر واپس کر سکتے ہیں یا قیمت لازم ہو گئے بھئی قیمت لازم ہو گئے یہ روایت کی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام آزم رحمہ اللہ سے بھئی تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرنے والے کون ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ لیکن بعد میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب یہ روایت کر دی بڑا عرصہ گزر گیا بعد میں ایک مرتبہ امام محمد رحمہ اللہ کے سامنے یہ مسئلہ ذکر ہوا امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے روایت کی تھی کہ امام آزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی جو مطن میں ابھی ہم نے پڑھی بھئی جو مطن یہ آپ نے روایت کی تھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی میں نے یہ نہیں روایت کی میں نے یہ روایت کی تھی امام صاحب سے کہ بیلڈنگ گرائے اکھاڑے گا لے جائے گا اور اس گھر کو کیا کیا جائے گا واپس کیا جائے گا میں نے یہ روایت کی تھی کہ گھر گرائے کا قیمت لازم ہونے کی روایت نہیں کی تھی امام ابو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں کی تھی اسی طرح کہ اس کی قیمت اس پر لازم ہو گئی اور بائے کا حق اس گھر سے اب کیا ہو چکا ہے منقطع ہو چکا ہے اب اس گھر کو واپس نہیں کر سکتا مجھے اچھی طرح یاد ہے تو امام یوسف رحمہ اللہ شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں میں نے یہ روایت کی یا یہ روایت پہلے سمجھ میں ہے تو شک میں پڑ گئے تو یہ جو امام صاحب کا مذہب ہے یہ روایت کرنے والے کون ہیں اور بعد میں ان کو کیا ہوا اپنے روایت میں شک خوال لیکن امام محمد رحمہ اللہ جنہوں نے کہا تھا فرمایا تھا کہ میں نے آپ سے سنا ہے پہلے کہ قیمت لازم ہو جائے گی انہوں نے اپنے قول سے رجوع نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے یہ روایت کی تھی اب آپ بھول گئے ہیں بھئی دیکھا بھئی یہ جبال العلوم ہے لیکن پتہ چلتا ہے ان چیزیں خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے بھئی اتنا زبردست حافظہ تھا ان لوگوں کا کہ ایک دفعہ جو بات سن لیتے تھے وہ کبھی بھولتی نہیں تھی لیکن بہرحال کبھی اللہ پھر بھولاوی دیتے ہیں اب روایت بھی کیا ان سے اور پھر بھول گئے ہیں بلکل کہ میں نے روایت کی ہے یہ اچھا دیکھئے وَلَوْ بَنَا فِي دَارِن شَرَاحَ دَارِن نَقِرَا ہے اس کے بعد کیا آ رہا ہے فیل اگر کسی نے تعمیر کی ایسے گھر کے اندر شراحہ جس کو اس نے خریدا تھا شرعان فاسد شرع فاسد کے ساتھ لَزِمَهُ قِيمَتُهَا تو اس مشتری پر کیا لازم ہو جائے گی اس گھر کی قیمت بھئی وَشَقْقَ عَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا اور شک کیا امام ابو يوسف رحماللہ نے اس روایت کے اندر حَادَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ یہ دو مطن میں بیان ہوا امام ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا يُنْقَذُ الْبِنَاؤُ اور صاحبین کے نزدیک بنا وہ جو تعمیر ہے اس کو کیا کیا جائے گا عمارت کو اکھاڑا جائے گا گرایا جائے گا وَحَاذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَنْكَرَ عَبُوْ يُوسفَ رحماللہ روایتَهَا عَنْ عَبِي حَنِیفَةَ رحماللہ اور یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کا انکار کیا ہے امام بو يوسف رحماللہ نے کس چیز کا انکار روایتہا اس کی امام ابو حنیف رحماللہ سے روایت کا اس مسئلے کے روایت کرنے کا انکار کیا ہے بھئے امام بو يوسف رحماللہ نے فَإِنَّ أَبَا يُوسفَ رحمهُ اللَّهُ تَعْلَى قَالَ لِمُحَمَّدٍ رحمهُ اللَّهُ تَعْلَى اس سے کہ امام بو يوسف رحماللہ امام محمد رحماللہ سے فرمایا میں نے آپ کے لئے امام حنیفہ رحملہ سے روایت نہیں کی یہ روایت نہیں کی کہ وہ مشتری اس گھر کو لے لے گا اس قیمت کے بدلے بل روئی تو بلکہ میں نے تو یہ روایت کی تھی وہ کیا کرے گا کہ وہ اس گھر کو توڑ دے گا گھر کو توڑے گا ہوا و زمین واپس کرے گا وہ گھر واپس کرے گا محمد رحملہ فرماتے ہیں بل روئیت الاخذ بالقیمتی بلکہ آپ نے تو اس قیمت کے بدلے لینے کی روایت کی تھی کہ قیمت کے بدلے مشتری کیا کرے گا اس گھر کو لیکن نسیتا لیکن آپ بھول گئے ہیں فشک ابو یوسف رحملہ فی روایتی ہی عنا بی حنیفہ رحملہ تو امام ابو یوسف رحملہ نے امام ابو حنیفہ رحملہ سے اپنی روایت جو کی تھی اس نے شک کیا شک میں پڑ گئے تو فشک ابو یوسف رحملہ فی روایتی ہی عن ابی حنیفہ رحملہ تو امام ابو یوسف رحملہ شک میں پڑ گئے امام آزم ابو حنیفہ رحملہ سے اپنی روایت کے اندر ومحمد رحملہ لم يرجعن ذالک اور امام محمد رحملہ نے اس سے رجوع نہیں فرمایا اور اس کو محمول کہا امام ابو یوسف رحملہ کے نسیان پر ان کی بھول پر کہ وہ بھول گئے فَإِنَّهُ ذَكَارَا کیوں بھئی؟ رجوع نہیں فرمایا اس کا پتہ اس آگے آنے والے مسئلے سے چلتا ہے امام محمد رحملہ نے اپنے کتاب کے اندر آگے آنے والا مسئلہ ذکر کیا ہے اس مسئلے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر انہوں نے امام ابو یوسف رحملہ کو کس پر محمول کیا نسیان پر ہی محمول کیا اور اپنے قول سے رجوع نہیں کیا جو آگے آنے والا مسئلہ فَإِنَّهُ ذِي صورت مسئلہ یہ بھئی یاد رکھو جب کوئی شخص اپنی زمین بیشتا ہے تو اس زمین کے شریک یا اس کے پڑوسی کو شریعت نے شفا کا حق دیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے مشتری سے اتنی ہی مشتری کو اتنی ہی قیمت دے کر زبردستی کیا کر سکتا ہے اس سے وہ زمین لے سکتا ہے اس کو شفا کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے شفا تب واجب ہوتا ہے تب ثابت ہوتا ہے جب بائے کا حق زمین سے منقطع ہو جائے اس سے پہلے نہیں ہوتا اب مثلا بھئی ایک بائے ہے اس کا ارادہ بنا اپنی زمین بیچنے کا تو آپ کیا کہیں گے جیسے اس کا ارادہ بنا شفیق و شفے کا حق ملے گا نہیں ارادے سے نہیں جب بقائدہ بے ہو جائے اور جب بے ہو گئی تو اب مالک کون بن گیا بھئی مشتری اب بائے کا حق منقطع ہوا تو اب کس کا حق مل جاتا ہے شفیق و شفے کا حق مل جاتا ہے تو یہاں پر ایک شخص نے اپنی زمین بیچی بیعے فاسد کے ساتھ اور بیعے فاسد کے اندر بائے کا حق منقطع نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے واجب اور رد ہوتی ہے اس کا رد کرنا واجب ہوتا تو اب ایک شخص نے اپنی زمین بیچی بیعے فاسد کے ساتھ کوئی ایسی شرط وغیرہ لگا دی جس سے بیعے فاسد ہو گئی اب بائے کا حق منقطع نہیں ہوا چونکہ ابھی تک اس لئے شفیق و شفے کا حق نہیں ہے شفے کا حق نہیں ہے اب اس گھاک یہ جو زمین خریبی اس کے اندر مشتری تعمیر کر لیتا ہے جب مشتری تعمیر کر لے آپ نے ذابطہ بھی پڑھ لیا وہ زمین واپس ہوگی اب اب واپس مطن میں کیا پڑا لازمہ ہو قیمت ہو اس پر اس کی کیا لازم ہو جائے گی معلوم ہوا بائے کا حق منقطع ہو گیا اور جب بائے کا حق منقطع ہو تو کس چیز کا حق مل جاتا ہے شفے کا حق مل جاتا ہے تو امام محمد رحم اللہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جب مشتری زمین کے اندر تعمیر کر لے تو شفیق کو کس چیز کا حق حاصل جاتا ہے شفے کا معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ مسئلہ ابھی بھی اسی طرح ہے اپنے مسئلے سے انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ کس کے بھول قرار دے رہے ہیں کس کے قول کو امام بیوسو رحم اللہ کے قول کو ابھی بھی بھول پر محمول کر رہے ہیں اور پہلی روایت جو انہوں نے سنی تھی اسی پر قائم ہے اور اسی کے مطابق شفیق شفا کر سکتا ہے ورنہ تو شفا اگر اس کے امارت ابھی بھی گھر وہ زمین واجب و رج ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا وہ کھاڑے گا گرائے گا اپنے امارت اور اس کو واپس لے واپس کرے گا تو پھر تو شفا نہیں ہونا چاہئے تھا لیکن امام محمد رحم اللہ شفا ذکر کر رہے ہیں شفا کر سکتا ہے اور کس کے نزدیک امام آزم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک معلوم ہوا کہ انہوں نے جو جو روایت پہلے انہوں نے سنی تھی امام ابو یوسف رحم اللہ سے اسے رجوع نہیں کیا تو امام محمد رحم اللہ لم يرجعن ذالکہ انہوں نے اسے رجوع نہیں کیا وحملہو على نسیانی ابو یوسف رحم اللہ اور اس کو محمول کیا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نسیان پر فَإِنَّهُ فَتَعْلِلِيَا علیت بیان کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے فی کتاب شفا تھی کتاب شفا کے اندر اَنَّ الْمُشْتَرِيَ شِرَاءً فَاسِدًا کہ خریدنے والا کس کے ساتھ شرائے فاسد کے ساتھ خریدنے والا اِذَا بَنَا فِيهَا جب وہ تعمیر کر لے اس گھر کے اندر فَلِشْفِعِ شُفَاتُ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رحم اللہ تو شفیق کو کس چیز کا حق ملے گا شفیق کا ملے گا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بائے کا حق منقطع ہو جائے وَعِنْدَهُمَا لَا شُفَتَ لَغُو اور صاحبین کی نزدیک شفیق و شفیق کا حق نہیں ہے فَهَادَا يَدُلُّ عَلَنْ قِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ بِبِنَاءِ الْمُشْتَرِي عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ تو یہ مسئلہ یہ جو انہوں نے بہت ذکر کی یہ دلالت کرتی ہے عَلَنْ قِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ کہ بائے کا حق منقطع ہو چکا ہے بِبِنَاءِ الْمُشْتَرِي بَوَجَهِ مُشْتَرِي کی تعمیر کے مشتری کی تعمیر کی وجہ سے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ امامِ عَظَامِ بُحَنِیفَ رحم اللہ کے نزدیک خلافاً لَهُمَا بَخِلَاف صاحبین کے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھائی وَقُرِحَ النَّجَش نَجْشُ الصَّيْدِ بِسُكُونِ الْجِيمِ اِسَارَتُهُ وَالنَّجَش یَا نَجْش جَاءَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِهِ وَهُوَ أَنْ يَسْتَامَتْ سِلَعَةً لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا بِأَكْسَرَ مِن قِيمَتِهَا لِيُرِيَ الْآخَرَ فَيَقَعُ فِيهِ اب یہاں سے کچھ مکروح بیوع ذکر کرنا چاہتے ہیں مکروح ابھی تک آپ جو پڑھ رہے تھے پہلے آپ نے بیع صحیح پڑھی اس کے بعد ہی انہوں نے بیع فاسد ذکر کی جو شران جائز نہیں آپ بیع مکروح بھئی فرق کیا ہے بیع فاسد اور بیع مکروح میں فرق یہ کہ بیع فاسد کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ عقد کے اندر ہوتی ہے بیع فاسد میں جو خرابی ہوتی ہے وہ عقد کے اندر ہوتی ہے جبکہ بیع مکروح کے اندر خرابی عقد میں نہیں ہوتی بلکہ عقد کے ساتھ مل جاتی ہے عقد کے ساتھ آ جاتی ہے کوئی خرابی اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو حکم اس کا بیع صحیح کا ہے البتہ گناہگار ہوتا ہے عقد کرنے والا البتہ گناہگار ہوتا ہے عقد کرنے والا تو بیع فاسد وہ تھی جس کی ذات میں کیا آ جائے کوئی خرابی آ جائے اس کے وصف میں کیا آ جائے خرابی آ جائے جبکہ بیع مکروح یہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں کسی عمر خارجی کی وجہ سے وہ ممنوع ہو کسی عمر خارجی کی وجہ سے اور یاد رکھئے فقہ کی کتابوں میں کراہت کا لفظ مطلق آئے تو مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے ایک کراہت تنزیحی ہے وہ حلال کے قریب ہے اور ایک کراہت تحریمی ہے وہ حرام کے قریب ہے تو بیع فاسد تو شران ہوتی نہیں تھی سمجھ میں آیا شران جائز ہی اس کو شران ناجائز کہیں گے جو بھی بیع فاسد ہو کہیں گے شران جائز نہیں بھئی واجب کرنا رد کرنا چیز کا ضروری ہوتا ہے جبکہ یہ کراہت تحریمی ہے بے ہو گئی لیکن کراہت آگئی اس کے اندر سمجھ میں آیا بے منقض ہو صحیح ہو گئی کراہت البتہ آگئی تو بیع فاسد میں آپ نے پڑا تھا قبل القبض قبل القبض مشتری مبیع کا مالک نہیں بنتا بے فاسد بے صحیح کے اندر تو جیسے ہی آقد ہوتا ہے مشتری مبیع کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے جبکہ بے فاسد کے اندر جب تک بائے کی اجازت سے سراحتاً یا دلالتاً اس کی اجازت جب تک نہ ہو اور قبضہ نہ کرے اس وقت تک مالک نہیں بنتا بھئی مالک نہیں بنتا جاکہ بے مکروح کے اندر بھی بھئی آقد ہوتا ہی مالک بن جاتا ہے البتہ اس میں کراہت تحریمی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكُرِهَا النَّجَش نَجَش مکروح ہے بھئی اب اس کا لغوی معنی بتلا رہے ہیں بھئی نَجْشُ السَّيْدِ بِسُقُونِ الْجِيمِ نَجْشُ السَّيْدِ کا معنی سکونِ جیم کے ساتھ اس کا معنی ہے اِسَارَتُهُ اَسَارَتُ الْسَيْدِ شکار کو مشتعل کرنا اس کو اُبھارنا برنگیختہ کرنا بھئی جو شکار کھیلنے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا طریقہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں وہ شکار تو اپنے مستن میں چھپا ہوا ہے نکلتا نہیں ہے تو اس کے لئے وہ شور وغیرہ مچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں فائر وغیرہ کچھ کیے وہ برنگیختہ ہوا اور نکل آیا اپنے مسکن سے اور پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں شکار کر لیتے ہیں تو شکار کو دھرائی جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے مسکن سے نکلتا ہے اور جب مسکن سے نکلتا ہے تو اس کو کیا کر لیا جاتا ہے شکار کر لیا جاتا ہے تو یہ جو برنگیختہ کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نَجْشُس اچھا اور یہ لفظ جن کے فتحے اور سکون کے ساتھ بھی آیا ہے اور اسطلاح میں کسے کہتے ہیں کہ نرخ کرے کسی ایسے سامان کا سلعہ نکرہ ہے اس کے بعد فیل آرہا ہے کہ نرخ لگائے بھاؤ کرے یستامہ کا کیا معنی ہے بھاؤ تاؤ کرنا نرخ تاؤ کرنا قیمت تاؤ کرنا بھاؤ تاؤ کریں کسی ایسے سامان کا لا یورید شراءہا جس کے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے بھی اکثرا من قیمتیہ بھاؤ تاؤ کرے بھی اکثرا من قیمتیہ اس کی قیمت سے زیادہ پر لیوریال آخرہ تاکہ دوسرے کو دکھائے فیقاو فیہی تو وہ اس میں پڑ جائے واقع ہو جائے بھائی نجش اس کو کہتے ہیں کہ بھائے وہ شخص کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے وہ اپنے ایک دوست کو پہلے سے تیار کرتا ہے جب کوئی خریددار آئے تو تم نے بے کے بیچ میں آنا ہے اور تاکہ قیمت بڑ جائے کیا ہو جائے یہ چیز میری مہنگی بک جائے اب ایک شخص کے ساتھ بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے اس کا ساتھی بیچ میں آ گیا بھائی وہ کہے گا اس نے وہ خریددار کتنا کہہ رہا ہے بھائی پچاس ساٹھ کہہ رہا ہے پچاس میں میں خرید ہوں گا وہ آیا وہ آکے کہتا ہے یہ چیز کس یہ تو بڑی زبردست چیز ہے بھائی میرے سے ستر لے لو لیکن مجھے دے تو بھائی سمجھ میں ہے تو وہ خریدنے والا کہے گا یہ تو واقعی لا معلوم ہے کوئی خاص چیز ہے بھائی چلو بھائی پچاس ستر لے لو لیکن دے نہیں مجھے یہ بھائی اس کو نہیں دے نہیں تو دیکھا وہ دوسرے کا خریدنے کا ارادہ نہیں تھا صرف اس کو برنگیختہ کر رہا ہے اُبھار رہا ہے تاکہ چیز کیا ہو مہنگی بھگ جائے اور اس میں وہ واقع ہو جائے بھائی چھوڑ کے نہ چلا جائے لے بھی اور مہنگی بھی تو دیکھا دونوں معنی میں مناسبت آگئی اس کا معنی بھی برنگیختہ کرنا تھا یہاں بھی برنگیختہ کرنے کا معنی پائے گیا وہ ہوا دیکھا پھر غور سے سنو بھائی وہ ہوا یستامثلاتا کہ وہ بھاوتاؤ کرنا ہے ایسے سامان کا جسے خریدنے کا ارادہ نہیں کیا اور بھاوتاؤ کرتا ہے بھی اکسر من قیمتیہ اس کی قیمت سے زیادہ پر لیوریال آخرہ تاکہ دوسرے کو دکھائے فیقہ فیہی تو وہ اس میں واقع ہو جائے تو اس سے منع آیا ہے حدیث کے اندر بھائی حدیث میں منع آیا تو یہ مکروح ہے ہو جائے گی مالانا لیکن مکروح ہے کراہت تحریمی کے ساتھ وَسَّومُ عَلَىٰ صَوْمِ غَيْرِهِ اور بھاو کرنا عَلَىٰ صَوْمِ غَيْرِهِ غیر کے بھاو پر بھائی اِذَا رَضِيَا بِسَمَنِن جبکہ دونوں راضی ہو چکے ہوں سامن پر بھائی بھائی اس سے بھی منع آیا حدیث میں کہ اے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بھاو تاؤ پر بھاو تاؤ نہ کرے بھائی صورت یہ بھائی آپ ایک چیز لینے گئے کسی شخص کے پاس اور اس کے ساتھ قیمت تیہ کر رہے ہیں اب قیمت تیہ ہو گئی اس نے کہا اس نے کہا میں گیارہ سو کی دوں گا آپ نے کہا نہیں میں ہزار کی لوں گا ہزار روپے دوں گا اس نے کہا چلو بھائی نہ گیارہ سو نہ ہزار یوں کرو دس سو پچاس میں لے جاؤ ایک ہزار پچاس میں لے جاؤ آپ بھی راضی ہو گئے اب صرف عقد واقعی ہے عقد کرنا عقد کے عقد رہ گیا قیمت پر کیا ہو چکے ہیں دونوں راضی ہو چکے ہیں مثلا وہ آپ کو چیز دے گا آپ اس کو پیسے دیں گے بیعتعاتی ہو جائے گی تو صرف عقد رہ گیا ہے یا قول کے ذریعے ایجاب وہ قبول کر لیں گے تو قیمت پر راضی ہو چکے ہیں صرف عقد باقی ہے اس دوران آپ کا ساتھی آتا ہے اور کہتا ہے یہ لاؤ بھائی یہ چیز اسے دس سو پچاس میں دے رہے اور لاؤ بھائی گیارہ سو مجھ سے لے لو مجھے دے دو میرے ساتھ سمجھ میں آیا تو اب اس نے بھاوتاو شروع کر دیا حالانکہ آپ اس پر راضی ہو چکے ہیں اب صرف عقد باقی ہے لینے والا ہے اس سے حدیث میں من آیا کیونکہ اس سے کیا ہوگی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں وحشت اور نفرت پیدا ہوگی اور اسے زرد اس پر آئے وَسَوْمُ عَيْقُرِحَا صَوْمُ عَلَى صَوْمِ غَيْرِهِ اور مَقْرُوحَ ہے بھاؤ کرنا غیر کے بھاؤ پر اِذَا رَزِيَا بِسَمَنِن جبکہ وہ دونوں معاقد کرنے والے کس پر راضی ہو چکے ہوں ہاں اگر ابھی راضی نہیں ہوئے صرف بات چل رہی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر آپ بھی لے سکتے ہیں وَتَلَقِ الْجَلَبِ اَيْقُرِحَا تَلَقِ الْجَلَبِ الْمُزِرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِي الْمُزِرُّ یہ مرفو پڑو بھائی یہ صفت ہے تلقی کی تلقی اچھا بھائی یہ توجہ سے سن لو بھائی تلقی الجلب تلقی کا معنی ہے ملاقات کرنا ملاقات کرنا اور جلب جلب یہ مصدر ہے اس کا معنی ہے کھینچنا کھینچنا جلب کا کیا معنی ہے کھینچنا اور یہ مصدر ہے اور مصدر آپ نے پڑھا ہے کبھی فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں فائل کے معنی میں کبھی اس میں مفہول کے معنی ہے تو اس میں فائل بھی بنا سکتے ہیں جلب بمانے جالب کے بھائی جالبہ قافلہ مراد ہے قافلہ جالبہ قافلے کو جالبہ کہا کیوں بھائی اس لیے کہ وہ سامان ایک شہ سے دوسرے شہ کی طرف کھینچ کھینچ کر لاتا ہے تو جلب کس معنی میں ہوا بھائی جالبہ قافلہ بھائی تلقل جلب کا کیا معنی ہوا قافلے سے ملاقات قافلے والوں سے ملاقات یہ مکروح ہے سمجھ میں آیا بھائی جی تلقل جلب یا مالانا جلب بمانے مجلوب مفعول کے معنی میں کر لیں اے تلقل مجلوبی مجلوب وہ مبعات مراد ہیں بھائی وہ سامان مراد ہیں بھائی جو قافلے والے جالبہ وہ کھینچ کر لانے والے مجلوب جسے کھینچ کر لائے گیا وہ سامان وغیرہ جو اللہ لے کر آئے ہیں اور اس صورت میں مضاف محضوف ہوگا ہے اے تلقل اصحاب الجلب بھائی تو پورا یوں بان گیا تلقی اصحاب المجلوبات بھائی وہ کھینچ کر لانے والی چیزوں کے اصحاب جو مالک ہیں بھائی یا اہل جلب بھائی ان سے ملاقات مکروح ہے بھائی بھائی یہ حدیث میں منع آیا حضور سے نے منع فرمایا تلقی الجلب سے بھائی لیکن مطلقاً ملاقات نہیں مراد کوئی کے صورت یہ کافلے والے سامان لے کر آ رہے ہیں شہر کی طرف شہر سے باہر نکل کر کوئی ان سے ملاقات کرتا ہے یہ ہے تلقی الجلب بھائی یہ کیا ہے تلقیل لیکن یہ مطلق ملاقات نہیں مراد بلکہ چیز خریدنے کے لیے باہر جا کر ان سے ملنا اور چیز خریدنا بھائی یہ مکروح ہے بھائی یہ کیا ہے بھائی دیکھو کافلے والے سامان لے کر آ رہے ہیں شہر کے اندر اور شہر کے اندر قہت والی صورت ہے لوگوں کو غلے کی یا اس چیز کی سخت ضرورت ہے ملتی نہیں ہے اب کافلے والے آئیں گے اور شہر کے اندر چیز بیچیں گے تو لوگوں کو چیز مل جائے گی اور سستی مل جائے گی بھائی کافلے والوں کو تو نہیں پتا شہر والوں کو اتنی ضرورت ہے اب اور ایک تاجیر ہے اس کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی فلاں کافلہ پہنچنے والا شہر کے قریب وہ یہ سامان لے کر آ رہا ہے جس کی شہر میں ضرورت ہے وہ جاتا ہے شہر سے باہر ہی کافلے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے وہ سامان خرید لیتا ہے کیا کرتا ہے چاہے وہ شہر کا نرخ ان کو بتلائے یا غلط نرخ بتلائے بھائی تم مجھے بھی اتنے کی دے دو میں تم سے سارا مال لیتا ہوں یا غلط بتلا دے گا غلط بتلاتا ہے پھر تو دھوکہ ہوا بالکل یہ غلط ہے اگر صحیح بھی بتلا دے نرخ پھر بھی مالانہ یہ مکروح ہے بھائی اس لیے کہ شہر والوں کو اس کی وجہ سے کیا ہوگی تکلیف ہوگی یہ اس نکت پر خرید لائے گا اور اپنی مرضی سے چونکہ چیز مہنگی بک رہی ہے قہد کی صورت ہے مہنگی بیچے گا بھائی تو شہر والوں کو کیا ہوئی اس کی وجہ سے تکلیف ہاں اگر تکلیف نہیں ہے پھر کوئی حرج نہیں پھر کوئی حرج نہیں پھر ہاں البتہ مکروح تنظیح ہی رہے گا بھائی جب دھوکہ نہیں دیتا نرخ بتلا کر لاتے اور شہر والوں کو کوئی نقصان بھی نہیں تو پھر صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھائی وَطَلَقِ الْجَلَبِ الْمُزِرُّ بِ اَحْلِ الْبَلَدِ اور مکروح ہے ایسی تلقِ الْجَلَب وہ تلقِ الْجَلَب جو مُزِر ہو نقصان دینے والی ہو بھی احلِ الْبَلَد شہر والوں کو الجلق المجلوب جلق کس معنی میں ہے مجلوب کے معنی میں انہوں نے ایک معنی بتلایا میں نے بتلایا تھا فائل کے معنی میں بھی کر سکتے ہو جلق بمانے مجلوب کے ہے فَإِنَّ الْمَجْلُوبَ اِذَا قَرُبَ مِنَ الْبَلَدِ اس لیے کہ وہ مجلوب چیز جو کھینچ کر لائی گئی ہے یعنی وہ سامان وغیرہ اِذَا قَرُبَ مِنَ الْبَلَدِ جب وہ شہر کے قریب پہنچ جائے تعلق بھی حق العامت تو عام لوگوں کا حق اس سے متعلق ہو جائے کرتا ہے فَيَقْرَهُ اَن يَسْتَقْبِلَ الْبَعْضُ وَيَشْتَرِهِ تو مقروح ہے کہ بعض اس کے کیا کریں استقبال کریں اور آگے نکل کر وَيَشْتَرِهِ اور اس کو خرید لیں وَيَمْنَعُ الْعَامَّةَ عَنْ شِرَائِهِ اور عام لوگوں کو اس کی خرید سے منع کر دیں خود ہی جا کر پہلے خرید دیں عام لوگ اس کو نہ خرید سکے وَهَذَا اِنَّمَا يَكْرَهُ اور یہ اس وقت مکروح ہے جب یہ مزر ہو شہر والوں کے لئے تکلیف دینے والا نقصان دینے والا ہو وَقَدْ سَمِعْتُ عَبِيَاتًا لَطِیفَةً اور میں نے کچھ لطیف اشعار سنے ہیں لِمَوْلَانَا بُرْحَانُ الْإِسْلَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کس کے ہیں وہ مولانا برحان الْإسْلَام کے ہیں اللہم صدر الشریعہ فرمارے ہیں کہ میں نے کچھ لطیف اشعار سنے مولانا برحان الْإسْلَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَتَبْتُهَا اِحْمَاظًا احماس کا معنی ہوتا ہے کلام میں ملاحق پیدا کرنا بھئی لطافت پیدا کرنا نمکینی پیدا کرنا بھئی فَقَتَبْتُهَا اِحْمَاظًا تو میں نے ان کو درج کیا ہے احماظًا بطور دلچسپی کے بھئی بطور دلچسپی کے محنی تو یہ کچھ اشعار آئے تھے اس میں تلق الجلب کا ذکر آرہا تھا اس لئے انہوں نے دلچسپی کے طور پر یہ اشعار لکھتی ہے جی کیا اشعار ہے بھئی اَبُو بَكْرٍ الْوَلَدُ الْمُنْتَخَبْ عَرَادَ الْخُرُوجَ لِأَمْرٍ عَجَبْ فَقَدْ قَالَ إِنِّي عَظَمْتُ الْخُرُوجِ لِكُفْتَارَةٍ هِي لِأُمُّ عَبْ فَقُلْتُ عَلَمْتَسْمَعًا يَا بُنَيَّ بِنْنَحِيٍ عَتَاعًا تَلَقِ الْجَلَبْ اچھا بھئی شاعر کہتے ہیں بھئی اَبُو بَكْرٍ الْوَلَدُ الْمُنْتَخَبْ اَبُو بَكْرٍ جو میرا منتخب بیٹا ہے چُنہ ہوا پسندیدہ بیٹا ہے اَرَادَ الْخُرُوجَ لِأَمْرٍ عَجَبْ اس نے ارادہ کیا نکلنے کا بھئی شہر سے نکلنے کا لِأَمْرٍ عَجَبْ ایک عجیب کام کے لیے بھئی فَقَدْ قَالَتْ پس اس نے کہا تھا کہ اِنِّي عَزَمْتُ الْخُرُوجِ میں نے نکلنے کا پکہ ارادہ کیا ہے لِكُفْتَارَةٍ ایک مَادَا بِجُّو کے لیے کُفْتَارَةٍ کسے کہتے ہیں مَادَا بِجُّو بھئی اچھا بھئی وہ کون ہے مَادَا بِجُّو کہتے ہیں اب یہ جو میرے باپ کی ماں ہے یعنی میری دادی ہے کون ہے دادی ہے بھئی دادی سے کوئی تنگ ہو گا یا کچھ بس اس کو کفتارہ کہا مَادا بِجُّو اچھا تو دیکھا تو باپ کے ساتھ پتا چل گیا بھئی تو باپ کی ماں کو اس نے کیا کہہ دیا اچھا فَقُلْتُو تو اب اس نے چونکہ ایسی بات کی تھی تو اب باپ بھی اس پر اعتراض کرتا ہے فَقُلْتُو حضور نے کس سے منع فرمایا تلقِل جلب اور تلقِل جلب میں دو چیزیں ہوتی ہیں شہر سے نکلنا ہوتا ہے اور ملاقات کرنی ہوتی ہے یہاں بھی تو شہر سے نکل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تو تمہارا یہ فیل بھی کیا ہوا تلقِل جلب والا فیل کر رہا ہے تو انہوں نے بیٹے نے اس پر اعتراض کیا تھا باپ نے اس پر اعتراض کر دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی ویسے ہی بطور مزاق کے جسپی کے طور پر یہ شہر ذکر کر دیا تلقِل جلب کا ذکر آرہا تھا اس میں سمجھ میں ہے تو دادی کو شہر بھئی اس میں بھی کیا ہوتا ہے تلقِل جلب میں تاجر شہر سے نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے قاسلے سے ملاقات کرتا ہے یہ بھی کیا کر رہا ہے اپنی دادی کو لینے جا رہا ہے شہر سے نکل رہا ہے اور اس سے ملاقات کر رہا ہے وَبَعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي طَمَعًا فِي الصَّمَنِ الْغَالِي طَمَعًا مِمْ کے فتحے کے ساتھ ہے اور بَعُ الْحَاضِرِ حاضر کہتے ہیں شہری کو اور بَادِي یہ دیہاتی کو بھئی عربی میں کہتے ہیں حاضر طَمَعًا فِي الصَّمَنِ الْغَالِي لالچ کرتے ہوئے مہنگی قیمت کے اندر غالی مہنگی بھئی زران زمان القحتی کس زمانے میں قہد کے زمانے میں قہد کے زمانے بھئی بَعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ دیکھو دیہات سے لوگ سامان لاتے ہیں شہر کے اندر بیشتے ہیں اب دیہاتی جب شہر کے اندر سامان لاتا ہے تو اس بیچارے کا کوئی ٹھکانہ وغیرہ تو ہوتا نہیں عمومن لہذا وہ جل سے جل سامان بیچ کر واپس جانے کی کوشش کرتا ہے تو لہذا جب وہ جل سے جل بیچنا چاہے گا تو اونے پونے داموں جس طرح ہو سامان نکل جائے کچھ نفے کے ساتھ بیچ کر چلا جائے گا لیکن اس کا کوئی دوست شہری ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ سامان لے کر آیا شہر میں وہ شہری نے اس کو کہا بھئی تم نہ بیچو یا ساتھ جلدی سامان نہ بیچو میرے حوالے کرو میں تمہارے لئے آہستہ آہستہ مہنگا بیچوں گا بھئی تو اس سے منع کیا گیا ہے اس سے کیا کیا گیا ہے اس لئے کہ اس سے لوگوں کو کیا ہوگا بھئی نقصان ہوگا خصوصا جب قہت کی صورت ہوگئی ورنہ کوئی حرج نہیں اگر قہت یا تکلیف والی صورت نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں دہاتی آتا ہو تو سستے داموں بیچ کر چلا جاتا اب یہ کیا کرے گا لوگوں پر مہنگی بیچے گا بھئی تو اب ایمانہ کیا ہوا بیع الحاضری للبادی شہری کا بیچنا دہاتی کے لئے شہری صرف کیا کر رہا ہے اس کے مال کو بیچ رہا ہے تو شہری کا بیچنا دہاتی کے لئے بھئی یہ ترجمہ ہوا دوسرا معنی اس کا یہ بیع الحاضر للبادی شہری کا دہاتی پر بیچنا بھئی بھئی شہر کے اندر ایک چیز کی ضرورت ہے اور حاجت ہے بھئی اور وہ شہری کیا کرتا ہے شہر میں بھی ایک چیز مہنگے داموں بک رہی ہے جب شہر میں مہنگے داموں بک رہی ہے تو دہات میں تو وہ بطریقہ اولا کیا ہوگی مہنگے داموں تو وہ شہر میں نہیں بیچتا اور مہنگہ بیچنے کے لئے دہات میں لے جا کر دہات والوں پر بیچتا ہے تو اس سے تو اور زیادہ شہر والوں کو کیا ہوگا نقصان اور چیز باہر جا رہی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا تو اس صورت میں حاضر ہوا بائع اور بادی کون ہوا مشتری تو شہری کا دہاتی پر بیچنا جبکہ گزشتہ صورت میں ایسا وہ اس کے لئے بیچ رہا تھا وبع الحاضری للبادی اور شہری کا بیچنا دہاتی کے لئے تمعن فستمن الغالی حرس کرتے ہوئے مہنگی سمن کے اندر زمان القحت قحت کے زمانے میں صورتو صورت اس کی یہ ان البادی یجلبو تعام علی البلدی کہ اے دہاتی جو ہے وہ کھینچ لاتا ہے غلے کو علی البلدی شہر کی طرف بھئی فیترحوہو علی رجلی یسکن البلدہ تو اس کو ڈال دیتا ہے ایسے شخص پر جو شہر میں رہتا ہے لیبیع من اہل البلدی بسمن غالن تاکہ وہ بیچے اس کو شہر والوں پر مہنگی قیمت کے ساتھ فہاد آیا کرو فی ایام العسرت تو یہ مکروح ہے سنگی کے ایام میں صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی دہاتی لاتا ہے غلہ لاتا ہے شہر میں اور پھر خود نہیں فروغ کرتا کس کے حوالے کر دیتا ہے شہری آدمی کے حوالے کرتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے کہ تم بیچو تو وہ اس کو مہنگی قیمت کے ساتھ بیشتا ہے والبیع عند ازان الجمعاتی اور اسی طرح مکروح ہے بیع کرنا جمعہ کی آزان کے وقت اس لئے کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایواللہزین آمنو ازانو دیال اسفلاتی میوم الجمعاتی فسحو اللہ ذکر اللہ وطرہ البیع اور بیع کو چھوڑ دو تو ساری کرو ذکر اللہ کی طرف نماز کی طرف اور بیع چھوڑ دو بھئی تو اس بیع سے چونکہ خلل آتا ہے کس میں ساری اللہ جمعہ میں لہذا یہ مکروح ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو جس میں خلل نہ آئے پھر مکروح نہیں بھئی کیسے مثلا دو آدمی گاڑی میں آ رہے ہیں بس میں آ رہے ہیں یہ کسی سواری پر آ رہے ہیں کٹھے اور اب ساری اللہ جمعہ بھی ہو رہی ہے اور چلتے چلتے وہ کیا کر لیتے ہیں بے کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے وَتَفْرِقُ سَغِيرٍ عَنْزِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بِلَا حَقٍ مُسْتَحَقٍ یاد رکھو شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے ایسے افعال سے جو جس سے کسی کو بھی کسی لحاظ سے بھی نقصان تکلیف ضرر پہنچے اب ایک شخص ہے اس کے پاس دو چھوٹے بچے غلام ہیں جو آپس میں بھائی ہیں تو شریعت نے منع کیا کہ ان میں سے ایک کو نہ بیچو بیچنا ہو تو دونوں کو اکٹھا بیچو یا اکٹھا رکھو یا اکٹھا بیچو اس لیے کہ بچے ایک دوسرے سے کیا حاصل کرتے ہیں بھئے انس حاصل کرتے ہیں یا مالانا ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے دونوں آپس میں بھائی ہیں تو اس صورت میں بھی ان میں جدائی ڈالنا اس سے منع کیا گیا ہے جدائی ڈالنے سے جدائی ڈالنے سے یا آپ کی ایک باندی ہے اور اس کا ایک بچہ ہے وہ اس بھی کیا ہے آپ کا غلام ہے تو آپ صرف باندی کو بیچیں یا صرف بچے کو بیچیں یہ اس سے کیا ہو اس سے منع کیا گیا اس سے منع کیا گیا جی باندی ہے اور اس کا بچہ بھی آپ کا غلام ہے باندی بھی غلام ہے امی ولد کی بات نہیں کر رہا سمجھ میں ہے تو باندی بھی ہے آپ کے پاس اور اس کا بچہ بھی غلام ہے اب آپ صرف بچے کو بیشتے ہیں باندی کو رکھ لیتے ہیں یا باندی کو بیشتے ہیں بچے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے ان میں تفریق کر دی اور اس سے کیا کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے اچھا تو یہ مکروح تحریمی ہے مولانا دیکھئے بھائی و تفریق صغیر انزی رحم اور جدائی کروانا کسی چھوٹے بچے کی انزی رحم کس سے جدائی کروانا بھائی ذو رحم بھائی قریبی رشتہ دار ہو محرم اور کیا ہو ایسا قریبی رشتہ دار جو محرم ہے اس سے جدائی کروانا و تفریق صغیر انزی رحم محرم منہ اور تفریق کروانا کسی چھوٹے بچے کی ہنزی رحم کسے ایسے قریبی رشتدار سے محرم من ہو جو اس کا محرم ہو جو اس کا محرم ہو یہ ملانا مکرو ہے بھئی بلا حق مستحق بھئی بغیر کسی ایسے حق کے جس کا استحقاق نکلا ہو بھئی بغیر کسی ہاں اگر کوئی ایسا حق نکلا ہے جس کا استحقاق ہو تو پھر بھئی جدائی کروائی جا سکتی ہے آگے خود ذکر کریں گے بھئی مس آپ وجہ پڑا ہوگا کہ اگر غلام کیا کر لے کوئی جنایت کر لے تو پھر آقا کوئی ذمہ ہوتی ہے اس جنایت کو کیا کرے بھئی ایک غلام ہے اس نے غلطی سے کسی کا ہاتھ کار دیا یا پاؤں کار دیا تو اب بھئی اس پر عرش آئے گا یا نہیں آئے گا بھئی تو یہ کس کے ذمہ ہے ادا کرنا بھئی آقا کے لہٰذا آقا یا تو اپنی جیب سے ادا کر یا یوں کر یا پھر یوں کیا جاتا ہے اس میں غلام کو دے دو بھئی کیا کرو اگر نہیں دے سکتے تو غلام ہی کو دینا پڑے گا یا پھر غلام کو بیچ کر کیا کیا جائے گا اس کو ادا کیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی تو جب غلام سے کوئی جنایت ہو جائے تو اس میں بدلے میں اسے غلام کو دیا جاتا ہے یا اس غلام کو بیچ کر اس کے اس کی قیمت میں سے اس کے پیسوں میں سے وہ عرش اور تاوان دیا جائے گا ہاں اگر آقا اپنے مال میں سے دے دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے غلام کو نہ حوالے کرتا ہے نہ بیچتا ہے تو اس کی مرضی بھئی آپ ایک شاہ غلام دو بھائی تھی آپ کے بعد صغیر لیکن ان میں سے ایک نے جنایت کر لی اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھئی وہ عرش دینا پڑے گا تاوان دینا پڑے گا تو اس میں آپ بدلے میں اسے غلام کو دے دیتے ہیں تو یہ ایسا حق ہے جس کا کیا نکلا ہے استحقات نکلا ہے لہٰذا اس میں دے سکتے ہیں اب مقروبی نہیں ہے یا آپ نے تو دونوں کو بیچا تھا اکٹھے لیکن ان میں سے ایک کے اندر عیب نکلایا اس نے ایک کو واپس کر دیا تو اب اس صورت میں بھی کراہت نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے تو دونوں کو کیا کیا تھا اکٹھے بیچا تھا اور اس نے کیا کیا ایک کو واپس کر دیا ہے اور اس میں دونوں شرطوں کا ہونا ضروری تفریق کب جائز نہیں ہے کب جب دونوں قریبے رشتہ دار بھی ہوں اور محرم بھی ہوں محرم کسے کہتے ہیں بھئی جن کو کہ دو افراد ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک کو اگر عورت پرس کر لیں اور ایک کو مرد تو ان کا آپس میں نکاح ابداً کیا ہو حرام ہو ان کو محرم کہتے ہیں دو بھائی ایک دوسرے کے کیا ہیں محرم بھائی اور بہن آپس میں کیا ہیں محرم ہیں بھائی کبھی ان کا نکاحہ نہیں ہو سکتا تو محرمیت والا رشتہ ہونا چاہیے محرمیت والا تو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو دونوں شرطیں جب پائی جائیں تب تفریق صحیح نہیں اگر ان میں سے ایک شرط پائی گئی ایک نہیں پائی گئی پھر تفریق کر سکتے ہیں مثلا ایک باندی ہے آپ کے پاس اور ایک بچہ ہے جو اس باندی کا رضاعی بیٹا ہے اس باندی نے کیا کیا تھا اس کو دودھ پلایا تھا تو آپ محرمیت والا رشتہ تو ہے جسے دودھ پلایا وہ کیا بن گیا بیٹے کی طرح بن گیا اور ماں اور بیٹے کا نکاح ابداً کیا ہے حرام تو یہ محرمیت تو ہے لیکن قریبی رشتہ دار نہیں پہلی شرط نہیں پائی جا رہے لہذا ان میں تفریق کروائی جا سکتی ہے یا مولانا دو غلام ہیں چھوٹے ایک دوسرے کے چچازاد بھائی ہیں بھائی اور ان میں سے ایک کو اگر مونس فرض کریں تو چچازاد بھائی کا چچازاد بہن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی ہوتا ہے تو معلوم ہوا قریبی رشتہ دار تو ہیں لیکن محرمیت والا رشتہ اب بھی تفریق کر سکتے ہیں یہ جو ہے طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اما عند ابی یوسف رحمہ اللہ جباکی امام بیوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اذا کانت القرابت قرابت ولاد ولاد بھائی ہاں امام بیوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر رشتہ داری جو ہوئی وہ ولادت والی ہوئی کونسی ہوئی ولادت والی تو جائز نہیں ہے ایک کی بیعت دوسرے کے بغیر بھائی یہ بیع مکروح کا بیان چل رہا ہے اما ساترہ پین کے نزدیک یہ بیع مکروح ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ولادت والی قرابت ہوئی رشتہ داری ہوئی تو پھر یہ بیع جائز ہی نہیں ہے یعنی فاسد ہے مکروح نہیں ہے بلکہ فاسد ہے اچھا بھائی اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو چھوٹے بچے غلام دیئے بھائی پھر چند دن بعد پوچھا بھائی کیا کیا ان دو غلاموں کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک کو میں نے بیش دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ادرک ادرک بھائی واپس لو واپس لو بھائی تم نے کیا کیا ہے دو قریبی اور بحرم رشتہ دارہ میں چونکہ جدائی آ رہی تھی اس لئے حضور نے کیا فرمایا ادرک ادرک واپس لو بعض روایتوں میں اردد اردد آتا ہے بھائی لوٹاؤ لوٹاؤ اس کو حضور نے دو مرتبہ فرمایا وہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے ایک ہی بیش دوسرے کے بغیر فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قَالَ ادرک ادرک کیا فرمایا تھا ادرک واپس لو واپس لو میں نے دوسرے روایت بھی بتلائی اس میں کیا آتا ہے اردد اردد لوٹاؤ لوٹاؤ اس کو تو یہ مابو یوسف رحماللہ کی دلیل چل رہی ہے وَلَوْقَانَ الْبَعُ النَّافِذًا لَا يُمْكِنُهُ الْاِسْتِدْرَاقِ اگر بہن نافذ ہوتی یعنی صحیح ہوتی فاسد نہ ہوتی لَا يُمْكِنُهُ الْاِسْتِدْرَاقِ تو اس کی تلافی ممکن نہیں تھی بھئی تلافی ممکن نہیں استدراک کہتے ہیں تلافی معفات بھئی تلافی معفات غلطی کی اصلا بھئی تو بھئی فاسد تھی اور اس کے اندر کیا ہو جائے کرتی ہے چیز رد ہو جاتی ہے تو اگر بہفاسد نہ ہوتی تو استدراک نہیں تھا ممکن وَلَوْقَانَ بِحَقٍ مُسْتَحَقٍ اگر تفریق جو ہے کسی ایسے حق کی وجہ سے ہے جو جس کا استحقاق نکل آیا ہے کہ دفعی آہدیہما بالجنایتی جیسے ایک کا دے دے دیں جنایت کی وجہ سے وَلْرَدِّ بِالْعَيْبِ یا ایک کا واپس کھو جانا کس کی وجہ سے ایسے حق کی وجہ سے واپس کرنا حق کی وجہ سے لائک رہو یہ مکروح نہیں تو دونوں میں سے ایک صغیر ہو اور ایک قبیر ہو یا دونوں صغیر ہوں تو پھر تفریق بھئی مکروح ہے لیکن اگر دونوں قبیر ہوں دفعی ہیں قبیر ہیں بالغ ہیں تو پھر تفریق میں کوئی حرجہ نہیں پھر ایک کو رکھے ایک کو بیش دیں یہ درست ہے جسے اردو میں آپ نیلامی کہتے ہیں جس میں کوئی متعین مشتری نہیں ہوتا بلکہ کئی مشتری ہوں گے اور ان کو ابھارا جائے گا قیمت بڑھانے پر اور جو سب سے زیادہ قیمت دیتا ہے وہ اس مبیعے کو لے جاتا ہے خرید لیتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اس کو یہاں پر کیوں ذکر کیا بھئی مکروہ کے بعد بھئی کہتے ہیں بھئی یہاں کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ مئی عزید کی بے کیا ہوتی ہے مکروہ ہوتی ہے اس لیے کہ پیچھے ذکر کیا تھا کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بھاو تو پر بھاو تو نہ کرے تو یہاں بھی ایک کے بھاو پر دوسرے کا بھاو آتا ہے تو بتلا ہے نہیں بھئی وہاں پر کیا تھا قیمت تیہ ہو گئی تھی یہاں پر قیمت تیہ بھلکہ اس کی حاجت ہے یہ اکثر پیش آتی ہے عام لوگ کرتے ہیں حادیث میں بھی آتا ہے ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھئی بس ایک پیالہ ہے میرے پاس اور ایک کمبل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بڑا غریب آدمی حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھئی وہ پیالہ اور کمبل لے آؤ بھئی وہ لایا حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھے حضور نے فرمایا کون بھئی یہ خریدے گا ایک صحابی نے عرض کیا میں یہ دونوں ایک درہم میں خرید لیتا ہوں حضور نے فرمایا میں یہ عزیز اور کون بڑھاتا ہے کون زیادہ دے گا بھئی تو دو تین مرتبہ فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں دو درہم میں لے دیتا ہوں چنانچہ آپ نے اس کے حوالے کیے اور وہ دو درہم اس آدمی کو دی اور کہا لو بھئی ایک درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ وغیرہ خرید کر لے جاؤ اور ایک درہم سے کلھاڑا خرید کر لاؤ چنانچہ وہ گیا اور وہ کلھاڑے کا پھل خرید کر لائیا حضور علیہ السلام نے اس کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑی لگا دی دستہ لگا دی اور کہا جاؤ بھئی یہ لے کر چلے جاؤ لکڑیاں کاتو اور پندرہ دن تک میرے پاس مت آنا بھئی پندرہ دن کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور تمہارمایا انہوں نے کہا رسول اللہ میرے پاس دس درہم جمع ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا یہ تیرے لئے بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے تو دیکھا بیع مہین عزید یہ حاجت بھی ہے حدیث سے بھی ثبوت آ گیا یہ مکروہ نہیں ہے چلیے بس اللہ علم حقیقت الکلام